ہیلو دوستو سواگت تھا آپ کا ہمارے پہلے ولوگ میں دوستو آج کی دن میں صبح چھ بجے اٹھے اور نہا دھوکے تیار ہو گئی کیونکہ مجھے کلاسز کے لئے جانا تھا یہاں میں نے لائٹس آن کی ایسی بند کیا اور جیسا کہ میں نے بتایا نہا تو میں نے پہلے گیا تھا ٹائم دیکھا تو بتے چلا چھ بج کے تیرے پر منٹ ہو چکے تھے اور مجھے سارے ساتھ بجے تک نگلنا تھا یہاں میں نے اپنے گھڑی لگائی اور تھوڑا ضروری کام نپٹایا میں صبح صبح اٹھ کے سیدھا برش کرتی ہوں نہاتی ہوں اور پھر بعد میں ہی کوئی چائے ناشتہ اگر مجھے کرنا ہوتا ہے تو وہ میں کرتی ہوں کیونکہ میں بہت پہلے اٹھ جاتی ہوں تو صبح صبح بھوک بھی نہیں لگتی میں نے گھڑی کے بعد صبح بال بنائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کتا زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے حالانکہ یہ تو بہت کم ہو گیا ہے لیکن اس کو بھی روکنے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا اس کا بلوگ میں الگ سے ڈالتی رہوں گی ابھی رات کو میں پڑھ رہی تھی تو اپنے ساری بکس باہر ہی رکھ رکھی تھی تو میں نے اپنے ساری بکس کو اپنے بیگ میں رکھا اور اپنا جو پینس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح سے رکھا اب جب بات بیک پیک کرنے کے آ رہی ہے تو ہم اپنے لنچ بکس کو نہیں بولیں گے یہاں یہ میرا لنچ بکس ہی ہے میں اس کے لئے پادام اور کچھ میٹھا لے کے چلی جانا کرتی ہوں اس سے دن میں بھٹی نہیں لگتی اور پروپر میٹھیں اس میں نلتے رہتے ہیں اس میں میں نے مکھانا اور پادام رکھے ہیں یہ ہمارا بیک تو اچھے سے پیک ہو گیا اس میں ہم نے اپنا لنچ ڈال دیا ہے ٹائم دیکھا تو سات بچ کے ایک منٹ ہوئے تھے تو ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم پڑھا تھا یہاں میں آپ کو اپنی ڈیل کی ٹک بتا رہی ہوں کہ میں جب آتی ہوں تو پاکٹ وغیرہ سے جو ہماری کیس ہوتی ہے وہ میری گھوم ہو جاتی ہے ہمیشہ وہ نہیں ملتی مجھے تو میں نے اس کے لئے یہ ہمیشہ ٹرائے کر کے رکھتی ہوں کہ میرا یہ پین باکس ہے اس کے اندر یہ چین لگی ہوئی ہے اس کے جو یہ نوٹ ہے اس کے اندر ڈال کے رکھتی ہوں اس سے یہ کبھی بھی گھوم نہیں ہوتی اور بہت آسانی سے مجھے مل جاتی ہے آپ بھی اپنے پرس یا کسی بھی والٹ وغیرہ کی زفن میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت آسان ہوتا ہے ٹائم دیکھا سات بجھ کے چھے منٹ ٹائم ہمارے پاس بھی بڑا تھا تو مجھے لگا ہمیں کمبل وغیرہ فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں آنے کے بعد تھوڑا ساف روم دکھائی تھی تو اچھا ہوگا اس کے بعد میں نے جب اس کو فولڈ کر کے رکھا تو یہاں آس پاس تھوڑا بہت سامان بڑا تھا جسے سٹالز وغیرہ تو میں نے وہ اٹھائے اور انہیں اپنی جگہ پہ جمع دیا میرے پاس ٹائم بڑا ہوتا ہے تو میں صبح یہ سارا کام کر کے چلی جاتی ہوں میں یہ کام کرتے کرتے میوزک وغیرہ لگا لیتی ہوں آج تو میں بلوگ بنا رہی تھی اس لئے میوزک نہیں لگا پائی ادر وائز میں تو میوزک لگاتے ہوئے ناز دگاتے ہوئے صبح صبح یہ سارا کام کر کے چلی جاتی ہوں ابھی ہمارے پیگ میں لنچ ہو گیا بکس ہو گئی پین ہو گئی ہمارے پیگ میں بھائی ہے ہم اسے بھی بھائی لیتے ہیں میں نے بھائی اور اپنے پیگ میں ڈال لیا اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے ساتھ بچ کے تس منٹ ہے ہمارے پاس کافی ٹائم بڑا تھا لائٹس آف کی تالہ لیا گیٹ کھولا باہر سے دیکھا کی تالے کی چابی ہمارے پاس ہے کی نہیں شوز لگائے تالہ لگایا اور چل پڑے ہمارے پاس میں اس طریقے والے تالے ہی موسم کرتے ہیں جن کو تالوں کو لگانے کی دلیں تو چابی کی طرف نہیں پڑتے کھولنے کیلئے پڑتے ہیں یہ بہت ہمجھے آسان لگتے ہیں ہاں لگانے میں تھوڑے ہارڈ ضرور ہوتے ہیں مگر مجھے اچھا لگتا ہے ان کو توڑنا بھی ان کو آسان نہیں ہوتا موسم دیکھا کہ موسم کافی سوہام نہ تھا ہاں تھوڑے ہمیڈیٹی تھی موسم میں چلتا ہے اب باری آتی ہے ہماری سینیاں اتر لے گی سینیاں اترنے میں جتنی آسان لگتی ہیں اتنی ہارڈ ہوتی ہے چڑھنی میری تو حالت خراب ہو جاتی ہے میرے روم کا فلور جو ہے وہ پورت ہے تو چڑھنے اترنے میں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہوتی ہے چلو ہم پہنچ گئے اب ہم اپنے راستے پہ جا رہے ہیں راستے میں میں شوٹ نہیں کر سکتے بہت سارے بہت سارے ایک بچ کے سولہ منصف میں واپس آگئے اور سب سے مشکل کام دن کا سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے سیڑھیوں کو چڑھ رہا ہے سیریسلی حالت خراب ہو جاتی ہے سانس پھول جاتا ہے پتائیں نہیں کیسے اتنی سیڑھیوں بنا جاتا ہے مجھے کسی نے یہ پیمپلٹ جیسا دیا تو میں نے اس کا ایروپلنٹ بنائے کے اڑھا دیا پتائیں نہیں اوڑا کیوں نہیں لیکن میں تو بنا دیا آئی ہی آکے شوز کھلا اور دھالا کھلا آجنا صبح جاتے سائم سے میرا مند کر رہا تھا کہ آج میں نان اور سبزی لے کے آؤ تو میں ایک پیٹ نان کی لے کے آئی اور سبزی کے ساتھ میں اس نے آلو چھولے کی سبزی اور دال دی تھی اور ساتھ میں دیا تھا یہ ہری جٹنی والا مجھے بلکل پسند اس کے بعد میں سو گئی اور سو کے اٹھنے کے بعد میں اپنی دوسرے چینل کے لئے ویڈیو شوٹ کیا یہ بھی ایک الگ ہی ڈیک کا کام کرتا اس کے بعد میرا مند کر رہا تھا کہ پکوڑے کھاؤں کیونکہ صبح سے بہت ہی ساتھ بارش ہو رہا رکھا تھا اور بارش ہونے بھی لگ گئی تھی اس لئے میں آتی ٹائم کو ویڈیو اچھ اسے شوٹ نہیں کر پائی شام کو بنائی پیاز اور آلو کے پکوڑے تو یہ بہت ٹیسٹی بنے تھے اگر اس کی رسیبی چاہیے تو ہم نے اپنے چینل پہ ڈال رکھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویسے کوئی خاص complicated نہیں تھا دوستو میرا آج کا دن تو بس ایسے ہی گزرا اور یہ ہمارا پہلا vlog تھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا آگے بھی ایسے vlog دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پہ لائک کریں